وَبَنَنْتُ عَلَىٰ أَنِّي بِذَٰلِكَ حُسْتُ غِنَا فَوَجَدْتُ أَنِّي خَاسِم وہ ویس سے متاثر ہو چکے ہیں اور لیبریلزم اور سیکنٹرزم کے ایڈیالوجیز پڑھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور فکشن تیوریز بناتے ہیں اور چونکہ ایک تیوری ہوتی ہے جو ایک فیکٹ نہیں ہوتا اور اسی کی پیچھے خوش ہوتے ہیں اور ہمارا اسلام مذہب ان کو مذاق لگتا ہے ان لوگ کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے صرف اس کو کیا کہ میجر سنز ایوائیڈ کرنے چاہیے اور جو مائنر سنز ہیں بس اسی کو بس اللہ دے کے گھرانا چاہیے but fact is کہ ایسا نہیں ہے سب سے اہم بات کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے clear مطلب یہ ہے کہ knowledge کے اوپر میں بات کرتا ہوں information کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ info نہیں ہے وہ علم نہیں ہے وہ knowledge نہیں ہے کہ پہلے تو کبیرہ گناہ کیا ہے پہلے تو صغیرہ گناہ کیا ہے what are minor sins اور what are meager sins مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ اس کے definition پڑھے مطلب میرا یہ ہے کہ اس کی گہرائی میں جائے کہ کون سے گناہ major ہیں کون سے گناہ minor ہیں بس صرف ہمیں ایک دو تین کی معلوم ہے اور خود صرف ایک دو کو پھر ہم نے minor بنا ہے اور ایک دو کو major بنا ہے ایک کو صغیرہ بنا ہے ایک کو کبیرہ بنا ہے چونکہ یہ ایک بدعت اور چونکہ ایک یہ غلط اور چونکہ ایک یہ مکروح اور یہ ناپسندید عمل ہے بلکہ یہ ایک گناہ ہے کہ خود سے اللہ کی قانون اللہ کا قانون ہے اصل اور اللہ کی قانون میں رتی بدل کرنا یہ گناہ ہے یہ شرک ہے تو ہم بات کو مزید آگے نہیں بڑھائیں گے بلکہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سو فرسٹ آف آل ہمیں یہ کرنا چاہیے ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کبیرہ گناہ میں کونسی کٹیگریز میں جو گناہ آتے ہیں کبیرہ گناہ کی کٹیگریز میں جو گناہ آتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے صغیروں گناہ کی کٹیکلیز میں جو گناہ آتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے یہ بات کلیر ہو گئی دوسری بات کی طرف ہم آتے ہیں دوسری بات اہم یہ ہے کہ جو بھی چیز جو بھی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے چیز پہلے وہ ایک چھوٹا چیز ہوتا ہے پھر وہ بن کی ایک بڑا چیز بن جاتا ہے فور ایکزامپل وین وی سو اسیڈ یعنی ہم جب بھی کوئی پودا لگاتے ہیں تو وہ بن مطلب گرومنگ کر کے اور ایک کمپلیکس جرنی کے بعد وہ ایک درخت بن جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مطلب پہلے سے درخت لگائیں گے وہ بچ درخت کی درخت رہے گا یہ درخت بھی کہی سے آئے گا اس طرح انسان کے زندگی دیکھیں انسان بھی ایک سیڈ جس طرح ایک سیڈ بنتا اس طرح انسان بھی ایک چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا 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 اور اس کی بھی ایک جرنی ہے اسی طرح ایک بیلڈنگ ہے جب بیلڈنگ ہم بناتے ہیں تو اس کے پہلے بنیادے رکھی جاتی ہے اور بنیاد سے پہلے اس کی بنیاد کے بعد اس کے سٹون کڑے کر دے جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پورا بیلڈنگ پہلے سے کام کر دیں تو میرے بات کا مطلب یہ ہے اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو کہ میرے باتوں کا مطلب یہی ہے کہ ہر اگر کوئی کبھیرہ گناہ ہے تو کبھیرہ گناہ انسان جب کرتا ہے تو اس سے لازمی بات ہے کہ اس سے پہلے انسان صغیرہ گناہ کیوں ہوں گے اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ the root of the major sins is minor sins اس بات کو سمجھیں آپ ہر دن کوئی صغیرہ گناہ کرتے ہیں it is the way to major sins یہ بات ضرورت ہے کیونکہ جو شیطان ہے نا شیطان وہ آپ کو گمراہ کرنی کے لئے صغیرہ گناہ پہ لگا دیا وہ ہم سے بہت دوس ہے اصل میں اتنا تیز نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو authority دی ہے کس کی اوپر ہماری اوپر authority over us تو اس بات کو سمجھیں کہ ہم پہلے کیا کریں کہ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہے پہلے کوشش کریں اگر کوئی مجموعہ مجموعہ گناہ کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اللہ سے توبہ کریں مجھے repenting repenting کریں اس کے بعد اس طرح ایک 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 کیونکہ direct jump سے کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا کہ مطلب یہ ہے کہ بس سب کچھ میں نے ایک ہی جگہ پہ چھوڑ دیا مثال طور پر کوئی بندہ ہے ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے صبح صبح نماز کیلئے اور وہ اس کے daily routine کا routine یہ ہوتا ہے کہ وہ رات شام کو شام کو نہیں بلکہ صبح کے دو بجے سوتا ہے اور پھر دوپہر کو قریباً دو تین کبھی چار پانچ چھے یہ اثر کی نماز کی ٹائم پھٹا ہے تو اس کو اچانک یہ نہیں کہ ست دیکھے کہ کل سے تمہیں سونا بھی دس بجے ہے یا نو بجے ہے اور اٹھنا نماز کیلئے اس طرح نہیں ہوتا ہر چیز کے لئے پھر ٹائمنگ برابر کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ یہ جو evolution کا process ہوتا ہے یہ آپ کو consistency بہت دیتا ہے لیکن یہ جو revolution revolution اصل میں بہت کم لوگوں میں آتا ہے بہت سے کم لوگ اسے لاتے ہیں اور یہ ہمارے practical life کا بھی مثال دے سکتے ہیں تو اس لئے اگر آپ کو چھوڑنے ہے تو پہلے آپ کبیرہ چھوڑیں اس کے بعد صغیرہ کے طرح پر ایسا نہ ہو کہ آپ کبیرہ چھوڑیں اور صغیرہ کو کہیں کہ بس بس ہم نے کبیرہ چھوڑ دیں اور کچھ نہیں تو جب کبیرہ گناہ چھوڑ دیں تو صغیرہ میں بھی ہر دن changes لائے کریں کہ ہم آج یہ کریں گے آج وہ کریں گے آج یہ کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ دیں گے اور اس طرح آپ اس گناہوں کو چھوڑ دیں گے صحیح ہے کیونکہ یہ جو صغیرہ ہے گناہ ہے اگر کل کو قیامت کے دن میزان کا جو balance ہے اسی balance پہ آپ کی گناہ رکھ دے جائیں اور آپ کے اچانک جو ثواب کے deeds ہے وہ زیادہ ہو گئے اور اچانک کی صغیرہ گناہ آ گیا اور اس گناہ گناہوں کے ڈیر میں رکھا گیا اور آپ کی گناہ اوپر ہو گئے اور جو نیکی balance تھا وہ نیچے ہو گیا تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت آپ کا کیا ماجرہ ہوگا تو یہ بات انہیں بہت آسان اور بہت آسان انداز میں آپ سے کہی ہے تاکہ آپ سمجھیں تو اس باتوں پہ تھوڑا غور کرو کہ ہمیں جو صغیرہ گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اس سے پریز کرنا چاہیے اور صغیرہ گناہ آج کل ہم جو ویسے متاثرین لوگ ہیں ہمارے ہر کام صغیرہ گناہ تو اس صغیرہ گناہ کو چھوڑنا چاہیے کیوں چھوڑنا چاہیے بھی آپ کہیں گے کیونکہ جب آپ مسلمان ہو گئے ہیں آپ نے مسلم کے لفظی معنی دے کے آپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا قانون میں اپنے اوپر implement کرتا ہوں یعنی پروفیٹ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو جو اللہ تعالیٰ کا حکم اس نے ہم تک پہنچا ہے جو ان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ اپنے اوپر implement کرتا ہوں تو اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں صحیح گناہ ہوتے ہیں انسان سے لیکن consistent گناہ وہ آپ کو تباہی کی طرف بلواتا ہے وہ آپ کو خیر کی طرف نہیں بلاتا اور جو لوگ ویس سے متاثر ہے تو پھر آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا liberal اس کو کہتے ہیں hypocrisy hypocrite اور اسی hypocrite میں انشاءاللہ نیکش ویڈیو بناؤں گا اللہ تعالیٰ ہمیں hypocrisy سے بچائے اور نیک لوگوں میں شامل کر مائیں جزائے اللہ خیر اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی تو فیق عطا کر مائیں اور لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کیا کر ہے یہ سواب کی خاطر شیئر کیا کر ہے صحیح رضا اللہ